بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستوں پچھلے کچھ عرصے میں ترکی کے کچھ ڈرامے پاکستان اور دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئے ہیں جن میں دریلیش ارترول سر فیرس ہے اس کے علاوہ کرلوش عثمان اور اوینیس بویوک سلجوکلو یعنی نظام عالم بھی کافی شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں دوستوں ان تمام ڈراموں میں شروع سے ہی ہم مقدس امانتوں یا مقدس تبرکات کا ذکر سنتے آ رہے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مقدس امانتیں در حقیقت ہیں کیا وہ کونسی خوبیاں تھی یا ان امانتوں یا تبرکات میں ایسی کیا خاص بات تھی جس کی وجہ سے مختلف مکاتب سے تعلق رکھنے والے اپنی جان کی پروہ کیے بغیر ان امانتوں یا تبرکات کو حاصل کرنا چاہتے تھے دوستوں سلطان علب ارسلان کے بیٹے سلطان ملک شاہ کے دور میں باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والے ان مقدس امانتوں کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے تھے یہاں تک کہ یہ امانتیں یا تبرکات باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والوں کے ہاتھ لگ گئی یعنی غیر مسلم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے مگر مسلمان ان سے یہ مقدس امانتیں واپس لینے میں کامیاب ہو گئے ان تبرکات کو سب سے پہلے وقت کے ولی کامل شیخ احمد یوسوی رحمت اللہ علیہ نے حاصل کیا شیخ صاحب درویشوں یعنی صفید داری والوں کے شیخ اول تھے ترکی میں سب سے پہلی روحانی درسگاہ انہی کی کوششوں سے بنی انہوں نے وہ تبرکات شیخ ابن العربی کے حوالے کی شیخ ابن العربی نے ان کو کئی سال اپنے پاس سنبھال کر رکھا مگر پھر انہوں نے وہ مقدس امانتیں سلطنت عثمانی کے بانے عثمان اول کے والد ارتغرل غازی کے حوالے کی دوستو ارتغرل غازی کے مخالفین یعنی سلیبیوں کے استاد استاد عظم پیٹروچیوں نے ان امانتوں کے وصول کے لیے اپنی جان تک زائے کر دی ارتغرل غازی نے وہ امانتیں پوری زندگی اپنے پاس محفوظ رکھیں اور آخر میں وہ امانتیں اپنے شیخ شاگرد شیخ ادبالی کے حوالے کی شیخ ادبالی نے وہ امانتیں ارتغرل غازی کے سب سے چھوٹے صاحب زادے اسمان اول یعنی اسمان غازی کے حوالے کی اسمان غازی اس کی حفاظت میں کئی جانیں قربان کرتے رہے انہیں اپنے قبیلے تک کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑنا پڑا مگر امانتوں کی حفاظت کی دوستو اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ در حقیقت یہ امانتیں آخر ہیں کیا اور کیوں ان کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت تھی دوستو اس حوالے سے تاریخ میں مختلف روایات موجود ہیں ایک روایت یہ ہے کہ ان امانتوں کے اس صندوق میں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کی استعمال شدہ تبرکات ہیں یہ تبرکات مسلمان معاشرے اور سلطنت کے لیے انتہائی اہم تھی اسی کا ذکر نظام عالم یعنی اوینیس بیوک سلجوکلو سیریز میں کیا جا رہا ہے جب یہ امانتیں تھوڑی دیر کے لیے باطنی فرقے اور سلیبی طبقے کے ہاتھ لگتی ہیں اور حسن بن سبا کے اکسانے پر مظاہرین احتجاج کرتے ہیں کہ یہ مقدس تبرکات کسی صورت دشمنوں کے پاس نہیں رہنی چاہیے اور اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ان میں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق مقدسات ہیں اور ایسی مقدس تبرکات کو کسی کافر کا ہاتھ لگانا مسلم کیوں برداشت کرے گا دوستو دوسری روایت یہ ہے کہ اس صندوق میں موجود جناب حضرت خضر علیہ السلام کی کمیز یعنی کرتا تھا جس کو کوئی بھی پہن کر حملہ آور ہوتا تو اس کو فتح نصیب ہوتی اور کہا یہ جاتا ہے کہ کسطنطنیہ یعنی موجودہ استمبول کے فاتح سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح نے یہ کمیز پہن کر حملے میں فتح حاصل کی تھی بہت سے مسلم فاتح بھی یہ کمیز پہن کر حملہ آور ہوتے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ان کو فتحیاب کرتے دوستو سلیبیوں کو جب پتا چلا یہ کرتا پہن کر جو بھی حملہ آور ہوتا ہے فتح اسے ہی ملتی ہے تو وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر وہ کونسی چیز ہے جس سے اس کرتے کو اتنی اہمیت حاصل ہے اس کے اصول کے لیے بہت کوشش کی باقاعدہ ایک جماعت بھی تشکیل دی مگر وہ ہمیشہ ناکام رہے آخر کار ایک قلعہ کے گورنر نے وہ صندوق حاصل کر لیا مگر عثمان غازی جنہوں نے اس کو پانی کے لیے ہر رکاوٹ کو عبور کیا یہاں تک کہ ان کا اپنا قبیلہ بھی ان کے خلاف ہو گیا بہت سے مشکلات سامنے آئیں مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور امانتوں کا صندوق اپنے قبضے میں لے لیا دوستو جب ہم نے اس حوالے سے تحقیق کی تو تاریخ خلافت عثمانیہ میں مقدس امانتوں کے ساتھ خلافت کی امانتوں کا ذکر بھی ملتا ہے بعض مورخین ان دونوں ہی کو مقدس امانتیں ہی قرار دیتے ہیں مگر کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ مصر کے عباسی خلیفہ نے خلافت کی امانتیں اور امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب تبرکات سلطان سلیم کے سپرٹ کر دی یا سلطان سلیم نے اسے خود لے لی مگر یہاں یہ وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ شام میں خلافت بنی امیہ اور بغداد میں بنی الباز اور مصر میں خلافت عباسی کے تمام خلافہ اس بات کا دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفہ راشدین سے متعلق کچھ تبرکات ان کے پاس ہیں اور اس وقت خلافت کی یہی پہچان تھی جو شخص بھی خلیفہ بنے وہ تبرکات اس کے پاس ہونی چاہیے دوستو اس حوالے سے سب سے پہلی دلیل مسعودی کی وہ تحریر ہے جس میں بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف خلافت جانے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ جب مروان بنی امیہ کا آخری خلیفہ قتل ہوا عامر بن اسماعیل جو مروان کا قاتل تھا وہاں پہنچا جہاں مروان کی لڑکیاں اور عورتیں تھیں کیا دیکھا کہ وہاں ایک خادم تلوار لیے کھڑا ہے اسماعیل کے ساتھیوں نے اسے گریفتار کر لیا اور جب اس سے اس بات کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ مجھے مروان نے حکم دے رکھا ہے کہ اگر کبھی میرا قتل ہو جائے تو اس کی بیویوں اور لڑکیوں کو بھی قتل کر دوں اس کے بعد اس کے خادم نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کر دوگے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس سے محروم ہو جاؤ گے اس کے بعد وہ خادم ان کو ایک جگہ لے کر آیا اور وہاں سے مٹی ہٹا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط اور عصا نکالا جس کو مروان نے دفن کر رکھا تھا آمیر بن اسماعیل نے ان تبرکات کو عبداللہ ابن علی کے سپرد کر دیا ان کے علاوہ کچھ دوسری چیزیں بھی تھی جن کو عباسی خلفاء محفوظ رکھتے تھے پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کے بال ناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کا لکا ہوا قرآن مجید جن کے بارے میں مصر کے خلفاء عباسی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چیزیں منگولوں کے حملوں سے محفوظ رہی اور انھی چیزوں اور دیگر قیمتی اشیاء کو سلطان سلیم مصر سے استمبول لے گیا یا ایک کول کے مطابق کے المتوکل علی اللہ نے بردہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اور رسول کائنات امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کے چند بال اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تلوار مبارک سلطان سلیم کے حوالے کی دوستو بعض مورخین کے مطابق ان مقدس امانتوں میں ایک شمشیر بھی تھی جس کو خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بتاتے تھے اسی کول کے مطابق قاضی رشید ابن زبیر لکھتے ہیں کہ خلیفہ الرازی کے پاس اس زمان میں پیغمبر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمشیر بھی تھی پیغمبر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض منصوب چیزیں غیر خلفاء کے پاس بھی پائی گئی ہیں دوستو ابن تولون کی تہیر کے مطابق چند لوگ بیت المقدس سے دمش میں داخل ہوئے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کچھ چیزیں تھی ایک کاسایاب اور اسا کا کچھ حصہ اور یہ دونوں چیزیں ڈوٹی ہوئی تھی اور ایک شخص ان کو اپنے سر پر رکھے ہوئے تھا اور ان کے سامنے علم اٹھائے ہوئے تھے اور تبل بجا رہے تھے اور دوسرے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور بہت سے لوگ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے ابن تولون نے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا تو تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ پانی کا ظرف اور اور اسا کا ایک حصہ ابن ابی اللطف کے باپ کے پاس تھے اور یہ چیزیں کل کشندی خاندان سے ان کے پاس پہنچی تھی ملک الامرہ نے ان چیزوں کو بطور آریا مانگا تاکہ ان کے ذریعے متبرک ہو سکے مگر بعد میں یہ معلوم ہوا کہ یہ چیزیں پیغمبر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ ابن ساد کی ہیں دوستو اسی طرح ابن ایاز کی تحریر کے مطابق جس وقت سلطان مصر حلب سے سلطان سلیم کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا تو خلیفہ اس کے دائنی طرف کھڑا تھا اور اس کے چاروں طرف چالیس اہم شخصیات کھڑی تھی جن کے پاس حریر کے کپڑے سے بنے غلاف میں ایک قرآن مجید تھا جس کو وہ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے جن میں ایک قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا بھی تھا اسی طرح ابن تولون لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم جس وقت دمشق پہنچے اور جامع انوی اور مقصورہ مسجد کی وہ جگہ جہاں سلطان یا امام نماز پڑھا کرتے تھے جب وہاں نماز پڑھی تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے بنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کی دوستو خلاصہ یہ ہے کہ سلطان سلیم نے خلافت کی تمام امامتوں کو جمع کیا تاہے وہ خلفاء کے پاس ہوں یا دوسرے افراد کے پاس اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں عثمانی سلاتین کے پاس موجود رہی اور جب عثمانی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ترکی جمہوریت کا آغاز ہوا تو یہ تمام چیزیں شہر استمبول میں آیہ صوفیہ کے نزدیک دو کاپی محل میں رکھ دی گئی جو شخص بھی ان تبرکات کو دیکھنا چاہے وہ آج بھی استمبول توپ کاپی محل میں جا کر ان چیزوں کی زیارت کر سکتا ہے مگر مقدس امانتوں اور خلافت کی امانتوں میں واضح فرق ہے دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ